الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ ہم باب نمبر نو حقوق العباد پڑھ رہے تھے ایک لیکچر اس پہ ہو چکا ہے آج ہمارا جو ٹوپک ہے انوان ہے وہ ہے حقوق العباد میں بالخصوص جو خطبہ حجت الودا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کو بیان فرمایا تو خطبہ حجت الودا یہ ہمارا آج کا انوان ہے خطبہ حجت الودا یہ کب ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہجری میں حج ادا فرمایا اور اس موقع پر نوزل حج کو دس ہجری نوزل حج میدان عرافات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم شان خطبہ ارشاد فرمایا جو ہمارے لیے منشور زندگی ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پہلوں سے آپ نے گفتگو فرمائی اور اس میں آپ نے ایک کمپریہنسیف اسلام کی تعلیمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک بڑا کمپریہنسیف وہ خطبہ ہے اور اس میں بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کو ہائلائٹ فرمایا اور بالخصوص اس میں عورتوں کے حقوق اور فرائض کو بیان فرمایا تو یہ خطبہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو انسانی مسابات پر نوٹ لکھیں یا خطبہ حجت الودا پر نوٹ لکھیں یہ سوال بورڈ میں آتا ہوتا ہے تو آپ نے یہ لکھنا ہے جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں آئیے آج کی سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ قرآنی آیت ہے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ انسانوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو تم میں زیادہ عزت و قرامت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے عزت و قرامت والا کون ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے یہ آپ نے قرآن پاک کی صورت الحجرات کی اور اس کی روشنی میں آگے مزید آپ نے ارشاد فرمایا تو انسانی مساوات پر یہ آیت ہو گئی آگے جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ فرمان ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مساوات کے بارے میں کیا فرمایا چنانچہ اس آیت کی روشنی میں آپ نے فرمایا نہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقی یہ تحاصل ہے نہ کسی عجمی کو عربی پر نہ کالا گورے سے افضل ہے نہ گورا کالے سے بزرگی اور فضیرت کا میار صرف تقوی ہے پرہیزگاری ہے نیکی ہے کوئی کسی سے افضل نہیں ہاں افضل ہے تو وہ نیکی کی بنا پر تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر ہے انسانی مساوات کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا میں کیا ارشاد فرمایا یہ آپ اس کا جواب لکھیں گے شارڈ کوئسٹن میں تو انسانی مساوات کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما اس کے بعد دیکھئے آپ نے فرمایا لوگو تمہارا رب ایک ہے سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے آدم کی حقیقت کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے اب فضیلت اور برطری کے سارے دعوے اور خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتخام میرے پیروں تلے روندے جا چکے ہیں یعنی ختم ہو گئے اسلام آیا تو اب اس طرح کی ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں اس کے بعد آپ نے قتل آمد اور قتل غیر آمد کے بارے میں اشارت فرمایا قتل آمد کسے کہتے ہیں جو جان بوچ کر قتل کیا جائے کسی کو مانا جائے اور نیت اور ارادہ یہی ہو کہ اس کو جان سے مارنا ہے اور قتل غیر آمد جو ہے کسی کو مارنا لیکن اس کا جان سے مارنے کا ارادہ نہ ہو تو وہ قتل غیر آمد ہے تو عمومی طور پر ہم یوں لکھیں گے قتل آمد وہ ہے جو جان بوچ کر کیا جائے جس میں ایسا عالی استعمال ہو جو عمومی طور پر قتل کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ایسا قتل قتل آمد کہلائے گا آمد کا مانا ہے جان بوچ کر کرنا اس پر کیا ہے اس کی سزا کیا ہے اس پر قصاص ہے قصاص کہتے ہیں خون کے بدلے خون جان کے بدلے میں جان خون بہا یہی قصاص کا مانا کیا ہے خون کے بدلے خون جان کے بدلے جان تو قتل آمد کی سزا کیا ہے قتل عامد کی سزا ہے اس کا جو جرم کر بیٹھے تو اس پر کیا ہوگا اس کے اوپر قصاص لیا جائے گا اور قصاص کیا ہے قصاص کہتے ہیں خون کے بدلے خون اور جان کے بدلے جان اور اگر کوئی قتل پتھر یا لاتھی لگنے سے ہو جائے جان سے مارنے کا ارادہ تو نہ تھا لیکن کوئی مر گیا تو یہ قتل غیر عامد ہے اس پر آپ نے فرمایا اس صورت میں ایک سو اونٹ یہ خون بہا ہے دیت ہے یعنی ایک سو اونٹ یہ اس کو بطور جرمانہ ورسا کو دینا ہوں گے آپ نے فرمایا جو اس سے زیادہ طلب کرے گا وہ زمانہ جہلیت میں سے ہوگا تو قتل عامد قتل غیر عامد یہ شارٹ کوئسٹن میں پر پر میں آتے ہوتے ہیں اس کو اچھی طرح آپ نے تیار کرنا ہے آپ نے فرمایا دیکھو میرے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی گردنیں مارنے لگو دیکھو میں نے حق مہچا دیا ہے پس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے امانت کے بارے میں کیا فرمایا آپ نے کہ امانت جس کے پاس رکھوائی جائے وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو اس کے امانت لوٹا دے اسی طرح آپ نے آگے سود کے بارے میں اشارت فرمایا سود کے بارے میں فرمایا کہ تمام سودی کاروبار آج سے ممنوع قرار پاتے ہیں کیا فرمایا آپ نے آج سے تمام سعودی کاروبار ممنوع قرار پاتے ہیں اس کے بعد آگے پھر آپ نے میراز کے بارے میں ارشاد فرمایا عرب معاشرے کے اندر خواتین کو بچیوں کو یتیموں کو ان کا حق تھا ترکہ تھا میراز میں جو ان کو مال ملتا تھا اس سے محروم کر دیا جاتا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے لوگو خدا نے میراز میں ہر وارش کا جداغانہ حصہ مقرر کر دیا ہے سیپریٹ سیپریٹ حصہ ہے بیٹے کا دو گناہ ہے اور بیٹی کا اس سے آدھا ہے ایک حصہ ہے بیٹے کے دو حصہ ہیں اسی طرح ماں کا چھٹا حصہ ہے اور دیگر جو اقربہ ہیں ان کے حصے قرآن نے بیان کر دیئے تو آپ نے فرمایا کہ ہر وارش کا جداغانہ حصہ مقرر ہے اس لیے اب وارش کے حق میں ایک تہائی سے زائد میں کوئی وسیعت جائز نہیں ہے وارش کے حق میں وسیعت جائز نہیں ہے ہاں اگر کوئی وسیعت کرنا چاہے تو وہ پھر کل مال کے اتہائی میں وسیعت کرے گا یعنی ایک بٹا تین میں وہ وسیعت کر سکتا ہے تیسرے حصے میں تیسرے حصے میں وہ وسیعت کر سکتا ہے اگر سارے جتنے بھی ورساں ہیں اس پر راضی ہوں آپ نے مزید فرمایا جان لو لڑکا اس کی طرح منصوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا اور جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا سنگ ہے آپ نے حرام کاری کے بارے میں کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ حرام کاری کی سزا کیا ہے سنگ ہے پتھر ہیں یعنی اس کو لجم کر دیا جائے پتھر مار مار کے اس کو ایسا اگر کوئی شادی شدہ مرد و عورت بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی سزا آپ سرسلم نے فرمائی کہ ان کو پتھر مار کے مار دیا جائے اور اگر کوئی غیر شادی شدہ بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں تو قرآن نے فرمایا مئتہ جلدہ ان کو سو کوڑے لگائے جائیں یہ قرآن پاک سوہ نور کے اندر حکم بیان کیا گیا تو آگے آپ نے اشارت فرمایا قرض قابل واپسی ہے قرض کے بارے میں آپ نے فرمایا قرض قابل واپسی ہے آریتن لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے اور توفے کا بدلہ دینا چاہیے اور جو کوئی کسی کا زامن بنے تو اسے تابان ادا کرنا چاہیے اگر کسی نے کسی کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو وہ ذمہ داری اس کی اٹھائی کے طور پر وہ جو تابان بنتا ہے وہ ادا کرے آگے پھر آپ نے جرم کے بارے میں کیا فرمایا فرمایا دیکھو ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہے کیا فرمایا ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہے نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا سبحان اللہ کتنی حسین باتیں ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حسین فرمان ہیں آپ نے فرمایا جس نے جرم کیا وہ ہی پکڑا جائے گا یہ نہیں کہ جرم بیٹے نے کیا ہے باپ پکڑا جائے باپ نے جرم کیا ہے بیٹا پکڑا جائے گا نہیں اسلام ہرگز ایسا نہیں کرتا یہ ظلم ہے آپ نے اسی سے منع کیا اس کے بعد آگے پھر آپ نے خواتین یعنی عورتوں کے حقوق کو فرائز کے بارے میں آپ نے انشاءاللہ فرمایا جو کہ ہم نیسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آپ آگے دیکھئے آخری پراغراف سے پہلے آپ نے فرمایا لوگو میری بات سنو اور سمجھو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی برعظہ اور رغبت عطا کرے اور آپ نے فرمایا اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو اور غلاموں کے بارے میں آپ نے انشاءاللہ فرمایا ہاں تمہارے غلام ان کا خیار رکھو جو تم کھاؤ ان میں سے ان کو کھلاو اور جو تم پہنو اسی میں سے ان کو پہناو اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں جسے تم معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے بندو انہیں فروت کر دو اور انہیں سزا نہ دو تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق اس میں ہم نے خطبہ حجت الودا کی روشنی میں جو انسانی مسابات کے بارے میں اور حقوق العباد کے بارے میں آپ نے جو اشاعت فرمایا یہ ہم نے پڑھا ہے اس میں ایک چیز جو ہے عورتوں کے بارے میں جو آپ نے فرمایا وہ ہم انشاءاللہ الگ سے نیسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو باقی جو ہے جو اہم اہم چیزیں ہیں یہ ہم نے اس میں پڑھ لی ہیں اس میں دیکھیں سوال نمبر دیکھیں سوال نمبر چار تین اور چار ہے انسانی مسابات پر ایک جامع نوٹ لکھیں اور چوتا ہے وراثت اور کرز کے بارے میں خطبہ حجت الودا کی روشنی میں آپ نے کیا فرمایا تو وراثت کے بارے میں بھی میں نے بتا دیا اور کرز کے بارے میں بھی انہی پشلی جو گفتگو تھی اسی میں وہ بات بھی آگئی ہے آج کے اس لیکچر کے حوالے سے کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو آپ ورس ایپ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حفاظ فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم